اسلام علیکم میرے رام عصیب تاج ہے میں ایک سکچل انجنئر ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پائلنگ کے بارے میں بتاؤں گا میرے پیچھے کافی لمبی ایک لائن لگیوئے پائلز کی سائٹ کی اوپر میں کھڑا ہوں تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں گا ایک جب بلڈنگ بہت بھاری ہوتی ہے سمپل سی بات ہے زمین کو پریس نیچے کر رہی ہوتی ہے اس کے لئے بڑی سی راف ڈالنا بھی پاسیبل نہیں ہوتا تو اس کی نیچے ہم پائلیں کرتے ہیں وہ بڑے بڑے کولمز ہوتے ہیں جس کی پیل ایکسکیویشن ہوتی ہے اس میں سٹیل ڈالتے ہیں کونکریڈ ڈالتے ہیں اس کے اوپر بلڈنگ کو رکھتے ہیں تاکہ وہ نیچے نہ جائے وہ نیچے سلی نہیں جاتی کیونکہ وہ پائل کی سائڈوں پر ایک سکن ریزسٹنس ہوتی ہے اور ایک انڈ بیرنگ ہوتی ہے جب پائل یوں زمین کے نیچے کسی ہارٹ سٹیٹا پر رکھتی ہے تو وہ وہاں پہ بھی رکھتی ہے اور اس کے اردگرد جو سکن ہوتی ہے وہ بھی مٹی پکڑ رہی ہوتی ہے اس کو جو میرے پیچھے پائلیں ہیں وہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے ایکسکیویشن کرنی ہے جب ہم یہ سی بی سی ایکسکیویشن ایسے کاٹ کے نیچے کریں گے تو یہ پیچھے سے ساری زمین گر جائے گی تو یہ جو ساری پائلیں ہیں اس کو اکثر سولجر پائلنگ بھی کہتے ہیں شورنگ پائلز بھی کہتے ہیں لگ 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 لیتے ہیں یہ ایسے سولجر کی طرح کھڑی ہیں اور ان کے پیچھے مٹی ہے یہ آگے گرنے نہیں دے رہی اب یہ اگر ٹپکلی آپ دیکھیں تو یہ کینٹ ٹیلیور ہوا ہے اس کو ایک سیڈ سے سپورٹ اور باقی اوپر ہی سیڈ سے گر رہا ہے جیسے ایک ٹیرس ہے اس کا ایک شیڈ ہوتا ہے تو وہ کینٹ ٹیلیور بڑا انسٹیبل سا ہوتا ہے اسی کو اگر آپ دماغ میں تھوڑا سا نائنٹی ڈگری کو گھما لیں تو بس وہی والا ہے وہی والی سیچویشن مان جاتی ہے ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب یہ پائلیں جو ہیں وہ اتنی نیچے جانے لگتی ہیں کہ وہ کینٹ ٹیلیور بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ وہ پائلوں کو روک سکے جب وہ کام ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اینکر کرنا ہے اینکرنگ کیا ہے یہ بھی ہمارے پیچھے ہو رہی ہے یہ آپ وائرز دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ وائرز ایسے ہیں کہ یہ کچھ ڈگری کے اندر اس کو اندر ہم نے ڈرل کیا ہوا ہے جب ہم ڈرل کرتے ہیں ان وائرز کو تو اس وائر کو زمین کے اندر اس ڈرل کے ساتھ یہ زمین کے اندر اینڈ تک اس کو اپاکسی سے بھر دیتے ہیں تو اس نے زمین کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ ایک ویلر بیم ہے یہ ایک ویلر بیم ہے تو یہ اس بیم کے اندر ایک ہاں پہ ایک کپلر سا لگا ہوتا ہے اس سے یہ جو وائرز ہیں یہ بائر کی طرف آئی ہوتی ہیں اب ایک یہاں پہ مشین لگتی ہے جو ان وائرز کو 그만یئے سٹرچ کر کے کھینچ لیتی ہے جب یہ سٹرچ کر کے کھینچ لیتی ہے تو یہ جو ویلر بیم ہے یہ جو پورا end to end لگے گا یہ ویلر بیم اس کو ایسے روک لیتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ایک پائل ہے وہ آگے گرنے لگی ہے یا بلکہ آپ کو میں ایسے دکھاتا ہوں کہ یہ پورا کینٹلیور ہے اگر اس کے ساتھ یوں اینکر ایک ہو گیا جیسے کہ یہ والا اینکر ہو گیا تو اب وہ صرف اس کے اوپر علا پورشن جو ہے وہ کینٹلیور ہے لیکن یہ جو نیچے والا یہ سپورٹ ہو گیا تو اس طرح اگر جتنا مرضی نیچے جاتے رہے ہیں ان کی ایک لیئر بڑھتی رہتی ہے یہ ایک لیئر ہے ہمارے اس کیس میں دوسری لیئر بھی ہوگی اسی طرح تیسری لیئر یہاں پہ نہیں لگا اگر بہت زیادہ کرنا تو تیسری لیئر تو وہ پورے کا پورا جو سرکچر ہوتا ہے وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بس وہ سولجرز ہی کھڑے نے تاکہ ہم ایکسکویشن کر لیں یہ کسی حد تک ٹیمپری بھی ہوتا ہے آہستہ آہستہ یہ سٹریچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں لوسز شروع ہو جاتے ہیں اور بلڈنگ کو جلدی سے ہم اس ٹائم تک لیکن بلڈنگ اوپر آ جاتی ہے تو وہ مینیجیبل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور چیز ہے وہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس کے ایک کیپنگ بیم ہے کیپنگ بیم کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ساری پائلیں اگر کھڑی ہیں تو وہ یک جان ہو جائیں ان کے اوپر ایک بیم ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری کے پوری جو پائلیں وہ ایک ساتھ ہوتی ہیں اس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب ہم اوپر تھے جب مٹی وہاں تک تھی تو ہمیں زمین میں ایک ہول ڈرل کیا اس ہول کے اندر سٹیل کا پورا کیج اٹھا کے ڈالا اور اس ہول کو کانکریٹ سے بھر دیا پھر اس کی ایک سائر پر ایکسکیویشن شروع کی جس جگہ پہ میں بھی کھڑا ہوں اب ہم جس لیول کے اوپر ہیں ہاں پہ ایک اینکرنگ کی لیر ہے اور پھر اس سے بھی نیچے اور ایکسکیویشن کریں گے پھر وہاں پہ ایک اور اینکرنگ کی لیر ڈالیں گے پھر اسے تو اسے نیچے ایکسکیویشن کریں گے اور ہم اس جگہ پہ پہ پہنچیں گے اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کوئی چیز ہو یہ اربن ڈویلنگ کی سائٹ ہے جیٹی روڈ کے بہت قریب ہے آپ یہاں پہ آئیں سوال پوچھیں کوئی بھی چیز ہو شکریہ شکریہ شکریہ